نہیں پڑتا ہوں اچھا یہ چسٹ ہیئر شیو کروانا غلط ہے جی میرا تو مسئلہ 32 ریکارڈ ہے اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ میڈیکلی غلط ہے شریع طور پر ہم اس کے اوپر گریفت کی بات نہیں کر رہے ہیں اگر کوئی کر لیتا ہے گناہ والا معاملہ نہیں اس پر لگائیں لیکن ویسے میڈیکلی اٹھلی زیرا جی ایک بال کسی مقصد کے لیے اکھائیں آپ ایک فدرت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن میں ہے نا کہ اس کے تحت تو آتا ہے نا یہ اچھا کارٹون اور فلم کی یہ جو ہے کوئی شریعی حیثیت کیونکہ یہ جو ایک صاحب ہیں وہ تو ان کے اپنے چینل پر کارٹون تو مدری چینل پر بھی آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے نا جائز ہوگی نا سب زیادہ اگر کوئی اطراز ساتھ مدری چینل والوں کا تھا تو جائز ہوگی اسلامی باقی جو اس سے بس کہا رہے ہیں وہ غیر اسلامی کا ہے کارٹون اسلامی کا مطلب جیسے آپ نے کہا تھا کہ کوئی اگر ہالی ورڈ کی فلمیں دیکھتا ہے تو اس کو اپنا عقیدہ یعنی بزرگوں کا جمعوت توڑنے کے لئے پی کے دیکھ لیں مطلب آپ نے اس وقت یہ نہیں کہا تھا پی کے نہیں میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا عمر سیریز دیکھتا وہ پی کے کی بات پی کے تو پہلے ہی اس نے دیکھ لیا میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں اچھا تو ویسے وہ آئی تھی عمر سیریز دوزہ یہ اسی طریقے سے میں کہتا ہوں ایک بلی روست ہے ایک کتہ روست ہے بوکھا ہے کھا لے بلی روست لیکن ویسے فائدہ تو کافی ہوتا ہے میں کہتا ہوں اگر میں نے اپنے او لیول کے اسلامیات سے پہلے عمر سیریز دیکھ لی ہوتی میرا ایسٹار آ جانا مطلب کافی سیکھنے کو تو مل سکتا ہے عمر سیریز جو ہے نا وہ اس نے عرب دنیا میں بجلی بھار دی گئے جس کا ثبوت یہ ہے کہ یوٹیوب نے عمر سیریز ڈریٹ کر دی ہے انہوں نے کہا کہیں عرب سپرنگ دوبارہ نہ آ جائے کیونکہ جب عرب کا نوجوان دیکھتا ہے کہ اس طرح ریولوشن آئی تھی اس طریقے سے ہم نے قادسیہ جیتی تھی ہم نے یرموگ یوں جیتی تھی ہم نے یہ کیا تھا تو بجلی بھار جاتی ہے عرب کے نوجوانوں میں عمر سیریز نے بجلی بھار دی ہے تو میں تو عمر سیریز کو بہت بڑی نیمہ سمجھتا ہوں تو مطلب اگر کوئی ڈراما ہے جس کے اندر اگر کبھی کوئی اپروپریٹ سین آئے اس کو اگر آگے کر دیا جائے آہاں ٹھیک ہے سیکھنے کے لئے ہے خوب آہاں دیکھیں کیوں نہیں دیکھیں شکر اچھا نہیں صرف میں اپنا کتہ لالی گا رہا تھا یہ کتہ ہے ہی نہیں تھا میرے بھائی کتے اور ہیں بہت بڑے جو زبا کرنے کی ضرورت ہے اچھا میوزک کے ایشو کے ایکسپلینیشن پر آپ سکوت اختیار کرتی ہیں میوزک کے بارے میں میرا موقع دھیل ہے اس لئے میں سکوت اختیار کرتا ہوں مطلب بخاری کے دو حدیث ہیں نا کہ ایک زمانہ آگا جب اس کو جائز سمجھنے لگیں گے پھر حدیثیں آتی ہیں کہ دف بجانا حلال ہے پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دف سے خیاس کر کے ہم آج کے لائٹ انسٹرومنٹس بجا کرتے ہیں اس میں سرم کوں گا کہ آپ غامدی صاحب کا جو موقع موزک کے بارے میں وہ دیکھ لیں میں ٹھیک غلط نہیں کر آپ دیکھ لیں اگر آپ کو ٹھیک لگے تو لے لیں اگر غلط لگے تو چھوڑ دیجئے مجھے اس نائر میں آپ نہ کھڑا کریں اس کے اوبر تو مطلب لبرز نے مطلب جیسے کہتے ہیں سہارا لیاوہ وہ ہے تو مولیوں غامدی صاحب لبرز والے موزک کو کبھی جائز نہیں قرار دیتے ہیں دیکھیں گانا تو صحیح بخاری سے ثابت ہے بغیر موزک کے تو کیا علماء نے گانے شروع کروائے ہیں تو جو علماء سیدہ عائشہ کہہ رہی کو نبی اسلام حکم فرما رہے ہیں تو انہیں گانے والی کیوں نہیں بیجی تو کیا ان علماء نے گانے شروع کروائے ہیں اپنے بچوں کی شادیوں کے اوپر بغیر موزک کے تو وہ تو اس جمعود کا شکار ہیں آپ ان کو موزک منوائیں گے ابھی ان کو گانے ہی منگوا لیں کہ دف کے ساتھ گانے گائیں لیکن شیر و شائری شرکیاں نہیں ہونی چاہیے اور جھوٹی نہیں ہونی چاہیے اس لیول کی ویسے تو عشق مشوقی میں جھوٹے ہی دعوے ہوتا ہے لیکن بہت بڑے لیول کا نہ ہوتا ہے یہ عشق مشوقی والا میرو پر ظاہر اپلائے نہیں ہوتا ہے لیکن شادی شدہ شخص کر رہا سکتا ہے اپنی ڈیوی کو سنا سکتا ہے گانے والا کیا ہاں سنائے ضرور سنائے سنیں بھی سنائے بھی انشاءاللہ اچھا اس کے بعد ہے جی یہ سورہ نساء کے آیت نمبر 128 ہے کہ ایک عورت اپنا گھر بچانے کے لیے اپنے باز حقوق پر کمپرمائز کر سکتی ہے مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کونسی آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 128 سورہ نساء آیت نمبر 128 کہ اگر وہ سپریشن سے بچنے کے لیے اگر میوچل انڈسٹینڈنگ ہو جائے تو گھر بچانے جائے اچھا کوگنی ہوگا یار ہاں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ایک ہے گورا وہ پتہ نہیں کہہ رہا تھا کہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سیدہ آئشہ کے حق میں اپنے کافی حقوق جو تھے قربان کی کافی کوگنی اپنی باری دے دی تھی تو جائز ہے اس سے مطلب الٹا وہ نبی علیہ السلام پر اٹیک کرتے ہیں کہ وہ اپنی جوان بھی اس طرح کے پھر گستاخانہ باتیں کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب ان کی بیوی خود ایگری کرتی ہیں تو پھر کسی دوسرے کو بیاں بیوی راضی تو کیا کرے گا گورا